تین چار عرب پتی دیکھیں یہ جو چناؤ ہے یہ سمیدان کو بچانے کا چناؤ ہے رس ایس کے لوگ بی جے پی کے لوگ سمیدان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے ہیں لوگ کنکر کو ختم کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور انڈیا بڑھ بندن لوگ کنکر کو اور سمیدان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے آج تک ہندوستان کے گریب لوگوں کو جو ملا ہے کلیتوں کو پچھڑا کو آدیواسیوں کو جو ملا ہے وہ سمیدان سے ملا ہے اگر سانتدار دھتم ہو جائے گا تو جو بھی پردکی ہوئی ہے گریبوں کے لئے جو بھی کیا گیا ہے وہ سب بند ہو جائے گی میں آپ کو دو تین ادھاریں دینا چاہتا ہوں دو تین ادھاریں دینا چاہتا ہوں آج ہندوستان میں بائیس ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا ہی دن ہے جتنا ستر کروڑ ہندوستانیوں کے پاس ہیں آپ سوچئے ایک طرف بائیس لوگ دوسری طرف ستر کروڑ لوگ ہندوستان ناریندر بودی کے ہندوستان میں ستر کروڑ لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جن کی آمدنی سو روپے سے کم ہے ایک طرف امبانی ادانی دیش کا پورا پورا دھن ان کو دیا جاتا ہے اور دوسری طرف دیش کے گریب لوگ کستان مزدور چھوٹے بھی اپارے اور یہ دس سال سے ناریندر مہدی جی کر رہے ہیں کبھی آپ کا دھیان ادھر لے جائیں گے کبھی آپ کا دھیان ادھر لے جائیں گے اور جوابیں ڈھر لے جائیں گے ناریندر بودی ہندوستان کا دھن ادانی امبانی ادانی جی کو دیکھئے ہندوستان کے سب اینپورٹ سب پورٹ پاور بجلی ادانے سولر پاور ون پاور دیفنس سارا نہ سارا ناریندر بودی جی نے ادانی جی کو پکڑا دیا تو اب سوال اٹھتا ہے ہمارا دبندن کیا کرنے جا رہا ہے دیکھئے یہ جو پی جی پی کے لوگ بول رہے ہیں کتنی سیٹے آئیں گی اٹھنی سیٹے آئیں گی پھر سیدھا بتا جاتا ہوں آپ کو ان کو ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ملنے والی ہے یہ دھو بھی کہنا چاہیں کہہ لو ایک سو پچاس سے ایک زیادہ نہیں آجے ہو جی اب ہمارا گھر بندن کیا کرے گا میں آپ کو سیدھا بتا دے جاتا ہوں یہ دیکھئے دیکھئے ناریندر بودی جی نے 22-25 لوگوں کا 16 لاکھ کروڑ روپیا کرزہ مارک کیا 16 لاکھ کروڑ روپیا مطلب چتنا ہم نے کسانوں کا کرزہ مارک کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یاد ہے یاد ہے نا چتنا ہم نے کسانوں کا کرزہ مارک کیا اگر آپ اس کو 25 بار مارک کرو اتنا پیسہ ناریندر بودی جی نے ہندوستان کے چار پانچ دس اوڈیوں پتیوںوں دیا کرزہ مارک کر کے 25 سال کا منڈرگا کا پیسہ ان کا ماپ ہوا ہے تو اب گھٹ بندن نے نینڈے لے لیا ہے چتنا پیسہ ناریندر بودی نے عرب پتیوں کو دیا اتنا ہی پیسہ انڈیا گھٹ بندن کانگریس پارٹی گریبوں کو دینے جا رہی ہے ہماری پہلی یوجنا مہالکشمی یوجنا ہندوستان کے سارے کے سارے گریب پریواروں کی نکالیں گے ہر پریوار میں سے ایک مہیلہ چوری جائے گی اور اس مہیلہ کے بینک اٹاؤنٹ نے سیدھا کانگریس پارٹی سال کا ایک لاکھ روپیہ مہیلہ حرکہ آٹھ ہزار پہ소 یوجنا ڈال دی مہدی جی نے ہندوستان کو بے روزگاری کا سیکٹر بنا رکھا ہے جہاں بھی آپ دیکھو کسی میں یہاں سے پوچھو کیا کرتے ہو کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے سال بار گھنٹے انسکرگرام فیس بک پہ بے رہتے ہیں کیوں کیونکہ نریکر مہدی جی نے دیش میں بے روزگاری پھیلا دی ہے سمجھلے جو لوگ روزگار دے دیتے تھے ان کو نوٹ بندی اور غلط جی ایس ڈی سے نریندر مودی جی نے قتم کر دیا نمی جا یہ ہے کہ آج ہندوستان میں روزگار پہدا نہیں ہو سکتا اب جو ہمیر گھر کے بیٹے ہوتے ہیں روزگار کے مارکٹ پہ گھسنے کے لیے ان کا طریقہ ہوتا ہے ان کو ایک سال کی اپرینٹیشن ملتی ہے کیمپراری ڈاکری ملتی ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو پیسہ ملتا ہے مگر یہ سویدہ ہندوستان کے بے روزگار یواؤ کو نہیں ملتی فیس بک دیکھ رہے ہیں ان کے بینک آکاوٹ میں سال کا ایک لاغ روپیہ iron 8's25 روپیہ مہی میٹا Believe آپ نے دیکھا ہو گا کسان نریندر مودی کے خلاف کھڑے ہیں وہ غلط قانون لائے کسانوں کے خلاف کال نے قانون لائے کسان کھڑے ہوئے انڈیا ڈ BURfloектر والی پارٹی ڈ ہڑی ہوئی اور نریتر موڈی کو وہ قانون رد کرنے پڑے اب ہم کسانوں کو دو گیرنٹی دے رہے ہیں سب سے پہلے اگر نریتر موڈی عرب پتیوں کا کرزہ مار کر سکتا ہے تو کانگریس پارٹی کسانوں کا کرزہ مار کرنے جا رہی ہے انجہ آدم کسانوں کے ساتھ کرزہ مار کرنے جا رہا ہے اور دوسرا باقی لوگوں کو اپنے پروڈکس کے لیے صحیح نام ملتا ہے بڑی بڑی کمپنیاں مارکٹ میں جو بھی بیچنے ہیں انہیں صحیح دام ملتا ہے کسان کو صحیح دام نہیں ملتا کسان صرف minimum support price اپنے اناج کے لیے دان کے لیے صحیح دام ماند رہا ہے ہم ہندوستان کے کسان کو گیرنٹی کانونی minimum support price دینے جا رہے ہیں اس کو اپنے دان کے لیے شگر کے لیے مارکٹ میں مینموم support price ملے گی صحیح دام اس کو ملنے جا رہا ہے اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں نرین رموڈی نے سینہ کے خلاف ہندوستان کے خلاف اگری بھی یورنا لانو کی ہے یہ یورنا ہندوستان کے کسی رواس پر نہیں اچھے لپکی جیسے ہماری انڈیا گھڑ بندن کی سرکار آئی گی یہ اگری بھی یورنا کو بھاگے ہم بھار پیکھنے کے گھتم کریں اس کی کوئی سرکار نہیں ہے ہندوستان کو دو طریقے کے شہید نہیں چاہیے ایک شہید چاہیے ایک طریقے کے شہید چاہیے شہید کا درزہ سب کو ملے پینشن سب کو ملے کینٹین سب کو ملے دو اگر 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 کریں کے لئے جوان نہیں چاہیے ہمیں اس لئے ہم انڈیا گھڑ بھی یورنا کو اٹھا دے پیکھنے کے جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے کریں گے یہ ہمیں پانچ اگر کریں گے جی ایسٹی بنا رکھی ہے یہ جی ایسٹی کو ہم بھت لیں گے ایک ٹیکس ہوگا کم سے کم ٹیکس ہوگا اور آخری بات ہماری جو مانرگا کا کام کرتے ہیں آشیاہ آمربادی کا کام کرتے ہیں سیدھا میں آپ کو بتا دیتا ہو جو آشیا اور آمربادی کا کام کر رہے ہیں اُن کی جو آمدن ہے اس کو ہم دھگنا کرنے جاتا رہے ہیں اور جو minimum wage ہے ہندوستان میں اس کو ہم چار سو روپے کم سے کم چار سو روپے کم آنا جاتا رہے ہیں مانرگا کو چار سو روپے مہنے جاتا رہا ہے اب آپ ہمارے جو پانچ کنڈیڈیٹس ہیں عجید شرمہ جی تارک انور صاحب بیما بھارتی جی جعوید صاحب اور جے پرکاش جہاتب جی کا پورا سمرتن کیجئے باری باہمال سے ان کو جتائیے اور انڈیا گردمند کیا آپ سبتار دنائیے آپ سب کا دل سے بھانے وار نمسکار مالک کرنے کے لئے جلا دیکھ پڑھیں چمان صاحب چمسے کریادت جی ڈانے سن